الجامت الفاروقیہ کے ذریعے تمام مسلم معاشرے کو ہندوستان میں درپیش چیلنجز اور دانشوران ملت کی ذمہ داریاں کے موضوع پر سمینار ہوا مورانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی نے مقالہ پیش کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اصل دھارے کے میڈیا میں اسلامی احکام کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہے ایسے موقع پر علماء کی ذمہ داریوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اسلام کی شبیق و بگارنی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ایسے موقع پر ہندوستان کے تمام مدارس کے علماء کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ہم دو تاریخ دو جولائی وروز ہفتہ مدینہ ایجوکیشن سنٹر میں حاضر ہوئے الجامعت الفاروقیہ پہلی شریف کی جانب سے ملکی موجودہ حالات کے تناظر میں انتہائی اہم ترین سیمینار رکھا گیا جس کا مرکزی عنوان تھا کہ ہندوستان میں مسلم معاشرے کو درپیس چیلنجز اور دانشوران ملت کی ذمہ داری ہیں اس اہم مرکزی عنوان کے تحت علماء اکرام اور دانشوران ملت کو دعوت دی گئی تھی وہ اپنے وقی مقالجات اس وقت پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے ان چیلنجز کے اوپر کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پر غور و خوص کے لیے اور اس میں رہنمایانہ خطوط کو متعین کرنے کے لیے سیمینار مناقض ہوا تھا الحمدللہ اس کا اہم ترین عنوان یعنی مولانا ڈاکٹر مصطفی شریف صاحب انہوں نے خاص طور پر موجودہ ملکی حالات میں علماء اکرام اور مشایقی نعظام اہل خان قاہ جن سے بہت ساری قوم چڑی ہوئی ہوتی ہیں ان موجودہ ملکی حالات میں ان کے ذمہ داریاں کیا ہیں ان کے رسپونسبلیٹیز کیا ہیں یہ عنوان ان کا تھا انہوں نے اپنا مقالب پیش کیا مولانا مفتی سید زیاوددین نقشمندی صاحب صدر مفتی جامعی نظامیہ کا عنوان ارتداد کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کا تدارو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ارتداد کا ایک توفان چل رہا ہے اور مختلف طریقے سے اسلام سے لوگوں کو بیزار کیا جا رہا ہے ایسے موقع پر ہم یعنی علماء کی اور پھر دین کے مختلف شعب حیات سے تعلق رکھنے والوں کے عظیم مداریاں ہوتی ہیں مولانا مفتی سید زیاوددین نقشمندی صاحب کا عنوان تھا مولانا ڈاکٹر عبدالعیم صاحب ایسسٹنٹ پروفیسر ہے مولانا آزاد یونیورسٹی کے وہ اسلاموفوبیا اور ہندوستان کے مسلمان ان کی ذمہ داری اس عنوان پر وہ اپنا مقالہ پیش کریں گے اور اس کے علاوہ محترم جناب فاضل حسین پرویس صاحب جو مشہور جنرلسٹ ہے انہوں نے مسلمانوں کو معاشی طور پر درپیش مسائل اور اس کے حل کے اوپر بڑی ہی گہرائی کے ساتھ اپنا مقالہ پیش کیا محترم جناب شجاعت علی صوفی صاحب ان کا اپنا عنوان کہ ہندوستان میں مقدسات اسلام اور اس کا تحفظ جو کرنٹ ٹاپک چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی اولیاء اللہ کی شان میں گستاقی مساجد کو توڑنے کی بات اسی طریقے سے ازان پر بابندی یہ ہر روز برو شریعت اسلامیہ ان تمام چیزوں پر مسلمانوں کے سٹینڈ کیا ہونی چاہیے